اسلام علیکم پی آئی ڈی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں تصوف میر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آزاد جمہو کشمیر میں ایڈونچر ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ اور پاکستان پیرا گلائڈنگ ایسوسییشن کے درمیان مفاہمت کی یاداش پر دستخط ہو گئے اس حوالے سے تقریب جمہو کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں منقض ہوئی جہاں وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیاس خان کی موجودگی میں سیکرٹری سیاحت و آثار قدیمہ محترمہ مدد شہزاد اور صدر پاکستان پیرا گلائڈنگ ایسوسییشن سجاد شاہ نے مفاہمت کی یاداش پر دستخط کیے آزاد جمہو کشمیر میں ایڈونچر ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ اور پاکستان پیرا گلائڈنگ ایسوسییشن کے درمیان مفاہمت کی یاداش پر دستخط ہو گئے اس حوالے سے تقریب جمہو کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں منقض ہوئی جہاں وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیاس خان کی موجودگی میں سیکرٹری سیاحت و آثار قدیمہ محترمہ مدد شہزاد اور صدر پاکستان پیرا گلائڈنگ اسوسییشن سجاد شاہ نے مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کیے مفاہمت کی یاداشت کے مطابق پیرا گلائڈنگ اسوسییشن آزاد کشمیر میں ہیرا گلائڈنگ سکھانے کے لیے سکول قائم کرے گی جبکہ آزاد کشمیر میں ایڈونچر ٹوریزم خاص کر پیرا گلائڈنگ سکائی ڈائیونگ جیسے کھیلوں کے فروغ کے لیے فیسٹیوز کے انقاط کے لیے آزاد کشمیر حکومت سے تعاون کرے گی اس موقع پر وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ مفاہمت کی یہ یاداشت آزاد کشمیر میں ایڈونچر ٹوریزم کے فروغ کے سلسلے میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے قدرتی سیاحتی پوٹینشل کو متعارف کرانے اور نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی جانب راقب کرنے کے لیے نجی شعبے کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور حکومت انہیں تمام تر وسائل مہیا کرے گی انہوں نے ہدایت کی کہ ایڈ کی اگلے روز ایڈ کے رنگ کشمیر کے سنگ کے نام سے مزفر آباد میں پیرا گلائڈنگ فیسیول کا انحقاد کیا جائے تاکہ عوام کو تفریق کے مواقع میں اثر آئیں تقریب میں مشیر آئیٹی چودری محمد اقبال مشیر پولیٹیکل افیر سردار افتخار رشید سینئر ریڈیشنل سیکرٹری مسودو رحمان سمیت عالی حکام اور پی ایچ اے کی ممبران نے شرکت کی وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السخان کی ویژن کے مطابق خطے میں آئیٹی کو فروغ دینے کے لیے انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور ٹیک ویلی سوشل انٹرپرائزز کے درمیان مفاہمت کی یاداش پر جمعہ و کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں دستخط کیے گئے اس موقع پر وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السخان مشیر آئیٹی چوہری محمد اقبال سیکیٹری آئیٹی شاہد ایوب ڈی جی آئیٹی ڈاکٹر خالد رفیق سینئر ایڈیشنل سیکیٹری مسودو رحمان کے علاوہ عالی حکام اور ٹیک ویلی کے نمائدگان موجود تھے مفاہمت کی یاداش پر سیکیٹری آئیٹی شاہد ایوب اور ٹیک ویلی کے سی ای او عمر فاروق نے دستخط کیے مفاہمت کی یاداشت ہر دستخطوں کے بعد گوگل کی پندرہ سور سکولرشپ آزاد کشمیر کی اندر دی جائیں گی عالمی مارکٹ میں طلب اور حصد کے خلا کو پور کرنے اور ماہر افرادی قوة تیار کرنے کے لئے گوگل نے جدید آئیٹی رجانات کے مطابق کورسز سیار کیے ہیں جن میں آئیٹی سپورٹ آئیٹی آٹومیشن ڈیٹا آنیلیسیس پروجیکٹ مینجمنٹ یو اینڈ ڈیزائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ سائبر سیکیورٹی اور دیگر شامل ہیں اس حوالے سے آئیٹی سے منسلی کورسز اور سرٹیفیکٹ بھی دیے جائیں گے اس ایم او یو کے بعد سارفین کو گوگل سرٹیفیکیشن مفت فراہم کی جائے گی اس حوالے سے طلبہ گھر بیٹے گوگل سرٹیفیکٹ حاصل کر سکیں گے جو دنیا بھر میں اپنی افادیت رکھتے ہیں وزیراعظم سردار تنویر علیہ آس خان اس موقع پر کہا کہ آج کی دنیا انٹرومیشن ٹکنالوجی کی دنیا ہے اور میرا وین ہے کہ آزاد کشمیر میں آئیٹی کی تعلیم کو عام کیا جائے تاکہ ہم دنیا کے میار کے مطابق اس چوبے میں ترقی کر سکیں مفاہمت کی اس یاداشتیں نہ صرف پندرہ سورس کولرشپس حاصل ہوئی ہیں بلکہ آزاد کشمیر کے طلبہ اور طلبات کو ایسا پلیٹفارم مہیا ہوا ہے جہاں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کے گوگل سریٹفیکیشن حاصل کر سکیں گے صدر آزاد جمہوں کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چہدری سے چیرمن احتساب بیورو سردار نئیم احمد شہراس کی ملاقات چیرمن احتساب بیورو نے صدر ریاست کو ادارے کی کارکردی کی ریپورٹ پیش کی صدر آزاد جمہوں کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چہدری نے اس موقع پر چیئرمین احتساب بیورو سردار نعیم احمد شراز سے ادارے کی کارکردگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا صدر ریاست نے کہا کہ آزاد کشمیر میں احتساب بیورو کا کردار محصر ہونا چاہیے اور احتساب ایکٹ میں نے 2001 میں آزاد جمہ کشمیر قانون ساز اسمبلی سے پاس کرائے تھا جب میں وزیر آزم تھا اور آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کی تھی اگرچہ اس وقت مجھ پر بڑا دباؤ تھا کہ پاکستان کے نیب کا دائرہ کار آزاد کشمیر میں بڑھایا جانا چاہیے لیکن میں نے آزاد کشمیر میں احتساب بیورو کو مصبوط بنایا انہوں نے کہا کہ میں نظام حکومت میں شفاق اور محصر احتساب کا قائل ہوں سپیکر چوہدری انوار الحقی زیر صدارت آزاد جمہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس وزرائے کرام نے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے جوابات دیئے قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کے آغاز میں سابق سپیکر سردار سیاب خالید سردار منشا خان اور سردار منیر اور دیگر فوت شدگان کی وفات پر ممبر اسمبلی حافظ حامد رزا نے فاتح خوانی کروائی اجلاس میں ممبران اسمبلی کے سوالوں پر سپیکر اسمبلی نے رولنگ دی کہ کل کے اجلاس میں حکومت کی جانب سے تائینات کیے گئے مشیران اور معاونے خصوصی کوارڈینیٹر سپیشل اسسٹنٹ کی تفصیل ایوان میں پیش کی جائے سینئر موس وزیر خواجہ فاروق احمد نے ممبر اسمبلی نبیلہ ایوب کے سوال پر ایوان میں سارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ تعدیمی نصاب میں کتاہیوں اور غلطیوں کے مرتقب افراد کا تائیون کرنے کے لیے متعلقہ نصاب بنانے والی ٹیم کو محتل کر دیا گیا ہے اور انکوائری کی جا رہی ہے اجلاس میں ممبر اسمبلی فیصل ممتاز راٹھور کے سوال پر وزیرے سے ہتیامہ ڈاکٹر نیسارن سربدالی نے ایوان کو بتایا کہ کہوٹا حویلی ڈی ایچ کیو اسپیتال میں وزیل سپیشلسٹ ڈاکٹرز اور جنرل میڈیکل آفیسرز کی چھبیس آسامیاں منظور شدہ ہیں جن میں سے کہوٹا حویلی ڈی ایچ کیو اسپیتال میں آٹھ سپیشلسٹ ڈاکٹرز اور جنرل میڈیکل آفیسرز کی آسامیوں پر تیوناتیاں عمل میں لائی جا چکی ہیں آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن نے ممبر آزاد جمہو کشمیر کاؤنسل سردار صحاب خالد کی وفات کی وجہ سے خالی ہونے والی کشمیر کاؤنسل کی نشست پر انتخابات کا شیڈیوز جاری کر دیا پندرہ اپریل کو قانون سال اسمبلی میں پولنگ ہو گی الیکشن کمیشن سے جاری نوٹیفیکشن کے مطابق کشمیر کاؤنسل کی متذکرہ نشست پر انتخاب میں حصہ لینے کے لئے کاغذات نامزدگی امید واران کی جانب سے سات اپریل صبح نو سے بارہ بجے تک سیکرٹری الیکشن کمیشن کے آفیس میں جمع کروائے جا سکنے ہیں آٹھ اپریل کو کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کی جائے گی دس اپریل تک کاغذات نامزدگی کی مستردگی کے خلاف الیکشن کمیشن کے پاس کوٹی نمبر ایک چھتر مزفر آباد میں اپیلیں دائر کی جا سکیں گی گیارہ اپریل کو ان اپیلوں کی سماعت کی جائے گی جبکہ بارہ اپریل کو ان اپیلوں پر فیصلے دیے جائیں گے بارہ اپریل کو ہی شام پانچ بجے تک امید واران کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے جس کے بعد امید واران کی حتمی فیرز جائے کی جائے گی پندرہ اپریل دوہزار تئیس کو کشمیر کاؤنسل کی متذکرہ نشست پر آزا جمع کشمیر قانون ساس اسمبلی میں سب دس پجے سے دن دو بجے تک پولنگ ہوگی پولنگ کی عمل کے بعد ووٹوں کی گھنٹی کی جائے گی سیکیٹری الیکشن کمیشن محمد غزنفر خان کو ریٹرننگ آفیسر جبکہ رپٹیز سیکیٹری الیکشن کمیشن محمد شواق عباسی کو پولنگ آفیسر مقرر کیا گیا ہے زلعی انتظامیہ میرپور کی جانب سے میرپور شہر میں رمضان ڈسکاؤنٹ سینٹر قائم ان ڈسکاؤنٹ سینٹروں میں روز مرنا کی اشیاء سستے داموں میسر آئیں گی رپٹی کمیشنر چوہتری محمد اقبال نے انتظامیہ تھوک اور پرچون فروشوں کے اجلاس میں شہر بھر میں 23 مقامات پر رمضان ڈسکاؤنٹ سینٹر قائم کر دیئے ہیں جن پر رمضان آفر کے بینرز بھی نصب کروا دیئے ہیں رپٹی کمیشنر نے تھوک اور پرچون فروشوں سے کہا کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اس کے طفیل دکاندار جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو شہر قرونوش میں ریلیو دیں شہر بھر میں جو ڈسکاؤنٹ سینٹر قائم کیے گئے ان کے علاوہ دیگر دکاندار بھی کم سے کم منافع کمائیں تاکہ رمضان المبارک میں لوگوں کو سستے داموں اشیاء میسر آسکیں زل انتظامیہ جہلم ویلی کے مختلف بازاروں کے دورے ریلیس کی چیکنگ کی اور تجاوزات کو ختم کرایا اسسسٹنٹ کمیشنر ہٹیاں بالا نے ہمرا پولیس چناری بازار کا دورہ کی اور اشیاء خورنوش کی ریلیس چیک کی فٹ پات پر لگائی گئی تجاوزات کو خاتم کیا چناری کی عوامی نمائندوں اور انجمن تاجران نے بھی اسسسٹنٹ کمیشنر ہٹیاں بالا کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ تاجران چناری دورانے رمضان المبارک قیمتوں کو اعتدال پر رکھیں خلاف ورزی کرنے والے تاجران کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان